اور اس نے جسوس بن کے امریکیوں کو افغانستان کی بات کر رہا ہوں اطلاع دی کہ یہاں پہ یہ جسوسی ہو رہی ہے حالانکہ وہاں پہ شادی کی تقریب مہندی کی تقریب ہو رہی تھی اور اس نے اپنا مخالف سارا قبیلہ جو تھا وہ اڑوا دیا ہے اسلام علیکم جی آہ نوے کی دہائی کے ابتدا کی بات ہے آہ روس مرہوم ہو چکا تھا یو ایس اثار اور اس کے نتیجے میں سنٹرلیشن ریپبلک اور لیٹویا اور لیتوانیا کی دھیاستیں اور باہر آ چکی تھی اور جو ہے وہ بیلاروس اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں اسٹرن یورپ کے جہاں پہ کہ روس کا آنی پنجا ہوا کرتا تھا یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ پچھلی صدی کے اندر پوری صدی کے اندر جو ایک بائی پولر ورڈ تھی وہ یونی پولر ورڈ میں تبدیل ہو چکی تھی اور ایسی صورت میں کہ جب آہ روس افغانستان سے گئے ہوئے اسے تین سال ہوئے تھے اور آہ افغانستان کی جنگ کی قیمت جو تھی اس کی معیشت برداشت نہیں کر سکی اور جب معیشت کرمبل کرتی ہے معیشت کانپتی ہے تو پھر صرحدیں تبدیل ہوتی ہیں تو وہ صرحد تبدیل ہو گئی آہ روس کی اور اس کے نتیجے کے اندر جو نظریاتی طور پہ روس کو اپنا آہ کعبہ قرار دیا کرتے تھے آہ وہ بچارے جو تھے وہ بیروزگار ہو گئے امریکہ بہادر نے دیکھا کہ نظریاتی حوالے سے کمیٹر لوگ مخلص لوگ میں انہیں مخلص سمجھ رہا ہوں آہ مخلص لوگ جو ہے یہ دنیا بھڑ کے اندر فارغ ہیں تو اکدم انجیو کا ایک بہت بڑا جال بچھایا گیا یہ تھنک ٹینک ٹائپ اور یہ ساری چیزیں بچھا کے تو ان لوگوں کو اس میں گھیر لیا گیا اب پانچھے سال گزر گئے اس کے اندر اور پانچھے سال کے بعد جو میرا پہلا ٹاکرا ہوتا ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں اس طرح کے ایک ادارے کے ساتھ نام نہیں بتاؤں گا یار پہلے ہی لوگ نراز ہو جاتے ہیں امریکہ کے اندر بیسٹ ادارہ تھا اور مجھے کہا گیا کہ جناب اس موضوع کے اوپر آپ کو وہ کیا ہوتے ہیں جی اسوسیئیٹ ریسرچ اسوسیئیٹ کی آفر اگر کی جائے تو آپ قبول کر لیں گے ہم نے کہا جی امریکہ میں جا کے کام کرنا تین سال کے کانٹریکٹ کے اوپر اور ایک بیانیاں تشکیل دینے کے حوالے سے کوئی ریسرچ ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا تو اس سے بڑی آئیڈیل بات کیا ہو سکتی ہے تین سال بعد آ کے یہیں سے صحافت شروع کر لیں گے شادی ویسے نہیں ہوئی تھی ابھی تک نہیں وہ تازہ تازہ شادی ہوئی تھی تو میں نے کہا ایک ایکسٹینڈڈ ہانیمون ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے اب جناب ہم جو تھے وہ پورے ڈاکومنٹیشن سے ہم گزرنا شروع ہو گئے آہ انٹرویوز بھی ہوئے اور جو تھے وہ بات چھوڑے نا کہاں کہاں انٹرویو ہو گئے اور اس کے بعد ہم جو تھے وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں لگے کہ آج یا کل ہم نے جاز میں بیٹھے ہونا ٹائشہ ہی لا کے اور جناب امریکہ جا رہے ہونا اب اکدم اس محاذ کے اوپر خاموشی چھا گئی ہم نے بھی سیلف رسپیکٹ کے خلاف سمجھا کہ ہم بار بار ان کو پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور وہ معاملہ جو تھے وہ اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہم نے کہا کہ یا اگر ریجیکٹ کر دیا تو پھر بھی بتا دو انہوں نے کہا نہیں سیلیکشن تو آپ کی ہو گئی تھی لیکن آہ وہ بنیادی طور پہ پورے گروپ کی طرف سے نا جو اس میں انوال ہونے لگا تھا اور انوال ہوا بعد میں آہ وہ جو تھا وہ آگیا اعتراض آگیا کہ آپ آہ نظریاتی حوالے سے ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یوں اس بیانیے کی تشکیل کے اندر مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کنفٹنٹروورسی جنریٹ کریں گے میں نے کہا یار میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پٹی پری ڈیٹرمن ایک بات تیہ کی ہوئی ہے جس طرح ویسٹ کے جنرلسٹ جو ہے اور اب آپ تو خیر انڈیا کے جنرلسٹ بیسی بی ٹویٹرنٹ پہ آگئے ہیں کہ وہ پہلے ایک سٹوری بناتے ہیں اور پھر سٹوری میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی سٹوری کے سپورٹنگ آرگومنٹ کے طور پہ فیلڈ میں نکلتے ہیں یہ بد دھیانتی ہے یہ صافیانہ بند دھیانتی ہے یہ انٹیلیکچول بد دھیانتی ہے بنیادی طور پہ جنرلسٹ کو جانا چاہیے نیوٹرل وائنڈ کے ساتھ فیلڈ کے اندر اور جو حقائق جہاں پہ کٹھے ہوں ان کو اپنے ایک خاص ترتیب سے رکھ کے مطلوبہ نکلائج برامت کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا اگر وہ ایجنڈے کے اوپر ہے تو ایون دین وہ مارک اپنا مارکیٹ تو تو اپنی بات کرنے دے نا لیکن نہیں اس وقت ویسٹ کے اندر بھی اور ہمارے ایسٹ کے اندر بھی ایجنڈیاتی صحافت کہلیں یا ایجنڈا صحافت جو مروج ہے اس کے تحت یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک بیانیاں یا ایک سٹوری لائن تیہ کی جاتی ہے پھر اس میں رنگ بھرنے کے لیے فیلڈ میں نکلا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب آہ آہ بیورو چیف یا ڈریکٹر کہتا یار یہ کیمرہ بار بھیج اور جو بھی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے نا وہ ذرا ریکارڈ کروا کے لیا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے ایجنڈا تو آپ نے تیہ کہہ دیا نا کہ آج کے نو بیدے کے خبرنامے میں حکومت کو گالیاں دینی ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ جب آپ لے کے جاتے ہیں وہ آہ وہ نابو ہوا اس ریسرچ کے بعد جو ایجنڈا تخلیق ہوا اور اس ایجنڈے کے اندر یہ تھا کہ ہر داڑی والا جو ہے جس کی تھوڑی سی لمبی داڑی ہے میرے ورگوں کو معافی تھی کیونکہ میں ایرانیوں کے ساتھ جاب ملتا ہوں نا اس حوالے سے میرے ورگوں کو معافی تھی لیکن جس کی تھوڑی سی یہاں تک تھی وہ قابل گردن ضد نہیں ہے اس کو اڑا دینا چاہیے یعنی کہ ہمارے لیفٹ کے احباب نے جو نظریاتی شکست کھائی تھی افغانستان کے حوالے سے اور روس کے ٹوٹ جانے کے بعد انہوں نے کہا پھر ہم بھی ان کا رگڑا نکلواتے ہیں تو ایک دہائی کے اندر معاملت یہاں تک پہنچ گیا میں نا گیارہ کو کوئی حادثہ نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویل پلینڈ موو تھی اور نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے اندر اس کے بیان اس بیانیاں کی تیاری کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جو بیانیاں تشکیل پایا وہ یہ تھا کہ سیاسی اسلام کی دنیا کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے عملی طور پہ جو ہے وہ جو پرانا ان کا تھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے اور ریاست کو مذہبی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ صرف پاکستان کے لیے یا پاکستان کے معاشرے کے لیے تو یہ ہے لیکن بیسٹ کے اندر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جب آپ سوال کریں تو پھر آپ طالبان کے ایجنٹ ہوتے ہیں خیر یہ بیانیاں اس وقت تشکیل پایا اور پھر اس بیانیاں کے نتیجے کے اندر افغان انویجن ہوتی ہے اور افغان انویجن کے علاوہ عراق انویجن ہوتی ہے شام کے اوپر عملہ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ اقلیتوں کو مسلط کیا جاتا ہے یا مسلط شدہ اقلیتوں کو مضبوط کر کے آیا جاتا ہے اس کے اندر شام عراق کے اندر تو ابھی تک تباہی پھری ہوئی ہے اور کیونکہ وہاں کی جو لوکل اسائنمنٹ تھی وہ ایران کو مل گئی اور ایران نے اپنے عوام پکھے مار کے اور وہاں پہ پنگا لیا ہے تو خیر تو آپ تو ایران کو بقاعدہ اسلحہ دے گئے یمن میں لائیا گیا ہاں امریکیوں نے پہلے وہاں پہ آنے کا اعلان کیا جہازوں کے جہاز اسلحے کے آف لوڈ کیے ادن کے اوپر اور پھر وہ سارا ایک دن بھاگ گئے اور وہ جو ہوسی بھاگیوں کے روپ کے اندر وہاں پہ پاس داران ہیں انہوں نے جا کے اس اسلحے پہ قبضہ کر لیا اور وہ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں تو ان کو ہلکے لیول کا اسلحہ دے گے مہنگے لیول کا اسلحہ آگے امریک کرنے سعودی عرب کو بیچ ہے تو یہ چلتا ہے تو وہ وہاں پہ وہ نہیں ہونے پا رہا لیکن افغانستان کے اندر جو تھا وہ اس طرح اپنے تمام تر احمدردین کے ہونے کے باوجود دلان اس طرح پاؤں نہیں جما سکا تھا تو پھر وہاں سے مراجعت ہوئی نظریاتی طور پر بھی کہہ دیں اب وہاں سے امریکہ بہادر تو واپس چلا گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی شکست ہوئی یا یہ ہوگا ہم کہتے ہیں واپس چلا گیا آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں واپس چلا گیا لیکن کیا پھر وہ جو نوے کی دہائی کے اندر جو بیانی تشکیل دیئے گئے اور جن کے بعد پھر نائن الیون بھرپا کیا گیا کیا ہمارے ترقی پسند دوست جو ہیں وہ اس بات پہ گوھر کرنے کو تیار تو نہیں ہے کہ اب ان بیانیوں سے جو بقاعدہ امریکی تھنک ٹینکس کے اندر اور اگر مجھے میں اس کے اندر اس طرح ٹچ میں نہ آیا ہوتا تو میں سمجھتا یہ کوئی نیچرل پروسس تھا نہیں بھائی جن نیچرل پروسس نہیں تھا میں ذاتی طور پہ آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب یہ بیانی تشکیل پا گئے اور اس میں دو قوتوں کے پاکستان کے دونوں سائیڈوں پہ موجود دو قوتوں نے بقاعدہ اس میں حصہ لیا اکران اور ایک انڈیا نے اور اس کے اندر سے اپنا رزق حلال نکالا ٹھیک ہے تو اگر امریکہ بہادر واپس تشریف لے گئے ہیں افغانستان سے تو کیا امریکہ کی سپانسرشپ کے تحت تشکیل دیے گئے بیانیے اور کہ اوپر سے مراجعت کا وقت نہیں ہوا ہمارے دوستوں کا جو یہاں پہ بیٹھ کے آج بھی جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہے ہیں وہ مشر کی پاکستان کے البدر اور الشمث ثابت ہو رہے ہیں کہ فوج تو تھیار ڈال کے ڈالنے چلی گئی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں یا وہ کیسا بلانکہ ہیں جی اس وقت نظریاتی ہمارے جو دوست خاص طور پر ترقی پسند ہیں کیونکہ ترقی پسند حضرات کو سب سے زیادہ جو پناہ ملی وہ انجیوز کے اندر ملی اور انجیوز بھی وہ جو امریکی فنڈڈ تھے تو فانڈنگ تھا ادھر سے بند ہو گئی ہے تو میں اس علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ ہمارے بھی بھئی نظریاتی مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن ایک انسانی تعلق بھی تھی ہوتا ہے میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور میں رکھتا ہوں خاص طور پہ تو مطلب کہ میں ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو مختلف طریقوں سے وہ جو ادائیگیاں تھیں وہ تو بند ہو گئی ہیں افغانستان سے تو چلیں ان ادائیگیوں کا دکھ منانے کی بجائے آگے کہتا ہے سوچا جائے کیونکہ وہ تو اب چلے گئے امریکن نے جاتے ہی پایا جان دے ہی ایک ایک مہینے سے نوٹس تھے لیور جو تھا وہ ڈاؤن کارتی ہے انہوں نے کہا نہیں وہ جو ہوتا ہے نا جو بڑی مشین کو چلانے والا وہ اس میں لیور آپ کرتے ہیں نا تو وہ میرا مطلب ہے کہ آن ہوتا ہے لیور ڈاؤن ہو گئے یعنی کہ آف کرتے ہیں انہوں نے کہا جی بس ایک مہینہ آخری مہینے کی پیمنٹ آئے گی آپ بڑا بڑا انزام کار تو بہت سارے جو کچھ انجیوز جو تھیں وہ تو مشرف صاحب کی روانگی کے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اپنا سارا کچھ سمیٹ سموڈ کے وہ امریکہ بادری چلے گئے تھے جہاں پہ وہ لیے ہوئے پیسے جمع کروایا کرتے تھے اور یہ انہوں نے کتنی کا لوٹ مار کی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ افغانستان کے اندر اور افغانستان کی آج کل بہت تکلیف اٹھی ہوئی ہے ان کو کہ افغانستان کے اندر دس ہزار لوگ جو تھے وہ رشید دوستم صاحب نے شو کیے ہوئے تھے وہ یہ ایسے ہی ہے میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں وہ بھی انجیوئی تھی دس ہزار دوستوں کی تنخواہیں رشید دوستم صاحب جو تھے وہ امریکیوں سے وصول کرتے تھے اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ دس ہزار بندے شو کریں تو وہ دھیاری پہ لوگ لے کے انہیں وردیاں شردیاں پہنا کے تو ان کا معاینہ کروا دیا کرتے تھے لیکن وہ بھی جو لوگ کٹھے کر کے دکھاتے تھے وہ ہزار بارہ سو ہوتے تھے باقی وہ کہتے تھے پہاڑوں پہ لانے تو بیس سال اس بندے نے مفتا لگایا اور ظاہر ہے کہ وہ کیلہ تو نہیں تھا اس کے اندر نا اور باقی بھی لوگ تھے پھر امریکہ کی اپنی انجیو اپنی انجیوز یا پرائیوٹ آرمیز جو تھیں جن کے اندر آہ بلیک وارٹر ہے جس کے اندر آہ حضرت وہ ہے اپنا ایکسی ہے یہ سارے جو تھے انہوں نے بھی وہاں پہ اسی طرح کی دیاریاں سیدھی کی ہوئی تھی آہ میں یہ کیوں ویلاغ کیا ہے میں نے میں اس لیے ویلاغ کیا ہے کہ پرسوں ترسوں ایک ریپورٹ ریلیز ہوئی ہے امریکہ میں اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دسیوں ہزار میں جو ہے وہ جناب اپنا کیا نام کامران خان صاحب کا محابرہ چوری کر رہا ہوں دسیوں ہزار لوگ جو ہیں وہ جن کے اندر خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی dominant majority تھی ان کو آہ ان کے اوپر fire کر کے ان کو قتل کیا گیا اور بعد میں پتا چلا اور یہ بات میں کہتا رہا ہوں ویسے بائی دوئے میں نے پچھلے بیس سال یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جی بعد میں جب اس موقع کی تحقیق ہوئی یا تحقیق نہیں وہاں سے پتا چلا فالو آپ کیا گیا کہ یہاں پہ ہم نے بمباری کی تھی تو کیا ہوا تو وہ پتا چلا کہ یہ کوئی قبائلی مخاصمت تھی اپنی اور اس نے جسوس بن کے امریکیوں کو افغانستان کی بات کر رہا ہوں اطلاع دی کہ یہاں پہ یہ جسوسی ہو رہی ہے حالانکہ وہاں پہ شادی کی تقریب مہندی کی تقریب ہو رہی تھی اور اس نے اپنا مخالف سارا قبیلہ جو تھا وہ اڑوا دیا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہوا افغانستان کے اندر افغانستان کے اندر بھی نہیں پوری دنیا کے اندر ایسا ہوا اور یوں ہوا کہ ہمارے ترقی پسند دوستوں نے نظریاتی حوالے سے شکست تکھانے کے بعد اپنے مخالفین کا دنیا بھر کے اندر جینا حرام کرتے اور جب امریکی مائٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹی تو ظہر ہے پھر امریکہ تو امریکہ تھا اور سپریم پاور بن گیا ہوا تھا سپر پاور سے یونی پولر ورلڈ کے اندر تو اس نے مصر سے لے کے اور یمن تک افغانستان تک رگڑ گراک دیا ٹھیک ہے اور اس درمیان پھر انہوں نے آئی ایس ایس بھی تخلیق کی امریکنز نے اور جو انٹلیکشنل لیول کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ کی راہ کے اندر جان دینے کیلئے تیار تھے ان کو آئی ایس ایس کے ذریعے اٹریٹ کر کے اور ان کو بھی شام کے اندر لا کے پوری طرح الیمنیٹ کیا یہ ایک انہوں نے کامیابی حاصل کی سوال یہ پیدا اس لیے ہوتا ہے میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے دوست جو ہیں سابقہ لیفٹ کے اور موجودہ وہ افغانستان کے حوالے سے اسی فریم آف مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس فریم آف مائنڈ کے اندر ہم نے لیٹ سیمنٹیز اور ایٹیز کے اندر جب لیفٹ اور رائٹ کی جو لڑائی تھی وہ پیک پہ تھی اس وقت دیکھا ہوا ہے تو اب کہنا یہ تھا کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنے بیانیے سے ہٹ گیا ہے تو پہنے تسی بھی واپسی کا سفر شروع کر دے پیسے تو نہیں مل سے وہ تو سولہ اگست کو نوٹس آ گیا تھا تو مفت میں کتنی کے دیرے لڑا جا سکتا ہے سر آپ بھی سوچئے ماشاءاللہ آپ نے تو کبھی مفت میں کوئی کام بھی نہیں کیا ایسے ہی میں نے کہا یہ ایک چیز ہے اس کو ریکارڈ میں لے آیا جائے اور ہمارا تو جو برا حال ہو گئی ہوگا انڈیا کے اندر بہت برا حال ہوگا ٹھیک ہے نا وہ جو میہ خلیفہ کو مسلمان کہہ کہ ہیز اٹھاتے ہیں اور اس کے ٹوٹے شیر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے آئی ٹی ان کے لیے ان کا زیادہ پورا حال ہونے والا ہے ٹھیک ہے چونکہ ادھر سے چرس نے کہہ رہی نا میاں خلیفہ تو ہماری تھی تو یہ انڈیا جو ہیں اس پہ ہیز اٹھاتے ہیں نا بقاعدہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انیہا ان کا زیادہ برا حال ہونا ہے ہمارے والوں کا تو برا حال ہونا ہی ہے لیکن باعزت واپسی ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے ورنہ پھر قابل والے مناظر جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں اللہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے